کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں مغربی بنگال میں ڈاکٹر ٹرینی کی اسودری اور قتل معاملے کے خلاف ملک پر میں چوبیس گنٹو کا ڈاکٹروں گئی ہرٹال کی کون کانپور میں ساورمتھی ایکسپریس کے بائیس جبے پٹری سے اتری سلگڑی میں مال گاڑی ڈریل ہوئی ہے بارتی جنتہ پاتھی کی نئی دلے میں اہم میٹنگ جی پی نڈا عمد شاہ وزیراعظم بھی رہیں گے میٹنگ میں موجود احمد نگر سرنگر میں پولیس سبین اسپیکٹر کی لاش برامت جمہ کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ وقفی وقفی سے جاری کئی علاقوں میں بارشوں سے نقصان کی اطلاع غزہ جنگبندی اور یرگمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات اگلے ہفتے پھر ہوں گے باتچیت اب کاہرہ میں ہوگی کینگز کالیج لندن کا اسرائیل کو اسلاف فرام کرنے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری روکنے کا اعلان یوکرین گیس پائپ لائنس پر حملہ امریکی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا روسی سفیر کا بیان اور بنگلہ دیش میں سابق سینئر سیکرٹری کے گھر سے تین کروڑ سے زائد ٹکا اور غیر ملکی کرنسی برامت فرانس میں ائر شو کے دوران تیارہ سمندر میں گر کر تبا پائلات خلاق اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل انڈین میڈیکل ایسوسییشن آئی ایم اے نے کلکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی اسمت ریسی اور قتل کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ہندوستان بھر میں چوبیس گھنٹی کی ہڑتال کی کال دی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہی آج ملک بھر کے اندر ڈاکٹروں کے جانب سے ہڑتال کیا جا رہا ہے آئی ایم اے اپ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام اسپتالوں کا سیکیورٹی پروٹوکال کسی بھی خواہی اڈے سے کم نہیں ہونا چاہیے آئی ایم اے نے کہا ہے کہ اسپتالوں کو لازمی حفاظتی حقوق کے ساتھ محفوظ ان قرار دینا پہلا قدم ہے آئی ایم اے نے ملک میں تمام جدید تبیہ ڈاکٹروں کی خدمات چوبیس گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ہر تال آج صبح چھے بجے شروع ہوگی اور کل صبح چھے بجے یہ ختم ہوگی آئی ایم اے ان کے صدر نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں اور اسپتالوں پر تشدد کو قبول کرنے میں ہچکی چاہٹ کو پولیسی کی سطح پر تبدیل کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ کے لیے چھتیس گھنٹے کے ڈیوٹی اور آرام کرنے کے لیے محفوظ جگہوں کے کمی اور مناسب ریسٹ رومس کے لیے رہاشی ڈاکٹروں کے کام کرنے اور رہنے کے خالات میں زبردست تبدیلی کی ضرورت ہے آئی ایم اے کی جہا چوبیس گھنٹے کی ہڈتال کی کال کے ساتھی ملک پر میں صبح سے ہی ڈاکٹروں نے احتجاج کرتے ہوئی متاثرہ ٹرینی ڈاکٹر کے جرب میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے چلی بڑھتے آنگے بعد اس وقت دلی سے آ رہی ہیں دلی میں جہاں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہیں کہ بارتی ایجنتہ پارٹی کی جانب سے آج اہم میٹنگ ہو رہی ہیں قومی اہدداروں آفیس بھی ارئرس اور اس کے ساتھ ساتھی جو جمعکشی ریاستت کے صدور ہیں انہیں بھی آج میٹنگ میں طلب کیا گیا ہے ریاستہ انچارج ریاستی بی جے پی صدور میٹنگ میں موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی آج دو پہر دو بجے یہ میٹنگ شروع ہونے والی ہیں اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امیت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور پارٹی کے طوام جو افیس بھی ارئرس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریاستی انچارجس ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی جو بی جے پی کے صدور ہیں وہ اس میں میٹنگ میں موجود رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی جنرل سیکیٹری جو پارٹی کے ہیں وہ بھی اس میں میٹنگ میں موجود رہیں گے اور جو اس میٹنگ ہے میٹنگ کے اختتامی اجلاس کے دوران ذراعہ کے حوالے سے خبر آرہی ہیں کہ اس میٹنگ کے اختتام پر وزیری عظم بھی اس میں شامل ہوں گے یہ فیلال ذراعہ کے خواہ حوالے سے خبر آرہی نہیں لیکن دوپھر دو بجے ہی اہم میٹنگ بارتے ہیں جن تھا پارٹی کے ڈلی کے ہیڈ کوارٹر میں یہ میٹنگ ہوگی جہاں پر امید شاہ جے پی نڈا اور پارٹی کے دیگر جو انچارجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی جو ریاستی بھی جے پی صدور ہیں انہیں بھی آج اس میٹنگ میں طلب کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ دلی سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر آج ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہیں بارتی جن تھا پارٹی کے حوالے سے جہاں پر جے پی نڈا رہیں گے موجود جو قومی صدر ہیں اس کے ساتھ ساتھی امید شاہ اور میٹنگ کے آخر پر وزیری آسم بھی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ اس میٹنگ میں آفیس بھی آرور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے انچارجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی ریاستی صدور پارٹی کے وہ بھی اس میٹنگ میں انہیں طلب کیا گیا میٹنگ میں موجود رہے گے اور جس طرح سے کل الیکشن کمیشن کے جانب سے ریاستوں کے حریانہ جمعہ کشمیر میں انتخابات جو اسمر انتخابات کے تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد ہی اس کے چند گھنٹے کے بعد ہی آج نئی دلی میں یہ میٹنگ طلب کی گئی ہے تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندی تابش کمال کے پاس تابش ذرا اپڈیٹ کیجئے گا آج ایک اہم میٹنگ بارتی جنتہ پارٹی کے جانب سے بلائی گئی ہیں دلی کے اندر جہاں پر جو آفیس بھی آرورس ہیں جو پارٹی پریزیڈنٹس ہیں مختلف ریاستوں کے انہیں بھی آج اس پارٹی میں طلب کیا گیا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ امیت شاہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو میٹنگ کا اختتام پر وزیراعظم بھی اس میں شرکت کریں گے کیا کچھ خاص ایجنڈا رہے گا اس میٹنگ میں بلکل دیکھیں گاؤفر آج دو بجے پارٹی نے اپنے ہیڈ آفیس جو اپنا ہیڈ پارٹر ہے دلی میں وہاں پر ایک میٹنگ کال کی ہے اور کچھ دیر پہلے ہی میڈیا انمیٹیشن بی جے پی نے اپنے آفیشلی ووٹس اپ گروپ میں بھیجا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ میٹنگ کے لیے انوائٹ ہیں یعنی جنرلسٹ کو بھی بلائیا گیا ہے دیکھیں صرف فوٹو اپورچنیٹی ہوگی وہاں پر یعنی کہ میٹنگ کے اندر جنرلسٹ یا میڈیا کو ایلاؤڈ نہیں کیا گیا ہے صرف آپ فوٹو لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ میٹنگ کس حوالے سے رکھی گئے یہ دیکھیں بی جے پی کے جو نیشنل پریسڈرینٹ ہے جے پی نڈڈا ان کا جو کاریکال ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور ایسے میں ان کا کاریکال پورا ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ آفیس بیریس کے ساتھ اسٹیٹ پریسڈرینٹ کے ساتھ اور تمام جو سینئر لیڈرز ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ کی جائے کہ پارٹی کے آگے جی پلاننگ کیا کرنی ہے اور کن ناموں پر چرچہ کی جائے گی کچھ نام ہیں جو ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس آئے ہیں جن پر لگتار چرچہ چلنے ہی کے دلی میں ان کو پارٹی کا پریسڈرینٹ بنایا جا سکتا ہے دوسری طرف اہم یہ بھی ہے کہ ہریانہ اور جنگو کشمیر کے اندر چناؤں ہیں اور ان چناؤں کو لے کر کے تیاریہ کی جانی ہے کیونکہ تمام جو لیڈرز ہیں وہ دلی میں موجود ہیں اس کے علاوہ تمام جو اسٹیٹ کے پریسڈرینٹس ہیں وہ سب بھی دلی میں رہیں گے جنگو کشمیر اور ہریانہ کو لے کر کے ناموں پر بات چیت کی جائے گی کے ناموں پر چرچہ کی جانی ہے اور جو ریپورٹس گراؤنڈ زیرو سے آنی ہے اس سب کو لے کر کے چرچہ کی جائے گی لیکن ابھی ہمارے ذرائع دلی سے تابش کمال تفسرات فرام کر رہے تھے جہاں پر آج بارتی جنتہ پارٹی کی ایک اہم میٹنگ تابش آپ کنٹینیو کیجے بلکل دوہر دیکھیں میں آپ پر بتاتا ہوں کہ ذرائع کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پاس آئی ہے جس میں یہ فضل چلا ہے کہ کل جمہو کشمیر کے اندر بھی پی جے پی کی ایک اہم میٹنگ کال کی گئی ہے یعنی کہ جمہو کشمیر اسیمبلی الیکشن کو لے کر کینڈیڈیٹس کے نام فائنل کرنے کو لے کر کہ کل جمہو کشمیر کے اندر بھی ایک میٹنگ کال کی گئی ہے یعنی اب تک یہ ذرائع کے حوالے سے بہت اہم خبر آئی ہے یہ میٹنگ کہاں پر رہے گی اور کتنے وجہ رہے گی اس کے بارے میں بھی جانکاری آنا باقی ہے لیکن جمہو کشمیر بی جے پی کے جو انچارج ہیں وہ لوگ جمہو کشمیر جا رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے جو لیڈر کے سیاسی لیڈر ہے بی جے پی کے ان سب سے رابطہ کر کے باتچیت کر کے پارٹی بہت جلد اپنے کنڈیڈیٹس کی لسٹ فائنل کرے گی فبر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پارٹی اپنی پہلی لسٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے جس سے پارٹی کے جو کنڈیڈیٹس ہوں گے اسیمبلی الیکشنز کے لیے ان کو سمیں مل جائے اور وہ آرام سے تیاری کر سکے آج کی جو میٹنگ دلی میں ہے بہت اہم آنی جا رہی ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی اس کے کنکلوجن میں یعنی لاسٹ میں پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے دیکھیں جب پرائیم منسٹر کسی میٹنگ میں آتے ہیں تو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تبدیل کی جاتی ہے پارٹی ہیٹ کوارٹرس میں اور آج تبا سے وہ چیزیں سب یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں تو اس سے صاف تھا کہ سورسز سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ دیر شام تک پردان منطری یہاں پر آ سکتے ہیں تو اب بہت اہم رہے گا کہ آخر اس میٹنگ میں کن ناموں پر چرچہ کی جاتی ہے پریسیڈنٹ کے لیے اور اسیمبلی الیکشن کی تیاریوں کو لے کر کے کیا آج یہاں سے پردان منطری جیت کا منطر دیتے ہیں کیونکہ بی جی پی ہمیشہ کہتی ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی کی طرف سے ایک جیت کا منطر ملتا ہے تو آج کیا چیز کا منطر ملتا ہے وہ دیکھنا ہوگا اور ساتھ ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کی پلاننگ کیا ہے کیا پارٹی کا منیفیسٹو رہنے والا ہے کن مددوں پر پارٹی چناؤں میں اترنے والی ہے پفٹی پلس کا نانہ دونوں اسٹیٹس میں دیا جارہا ہے یہ پفٹی پلس کیا اتنا آسان ہوگا دونوں اسٹیٹس کے لیے یہ تمام اہم چیزیں ہیں جن پر آج باتشیت ہونے کی امیت جتائی جاری ہے گوہر جس میں جے پی نڈا امیت شاہ اور ساتھی ساتھ جو آفیس بھی ارورس ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود رہیں گے پارٹی کے ان چارجز مختلف ریاستوں کے اور اس کے ساتھ ساتھی ریاستے جو صدور ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں انہیں بھی طلب کیا گیا اور جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ اسملی انتخابات کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ اہم معاملات پر بھی آج کی اس میٹنگ میں چرچہ ہوگی باتشیت ہوگی وزیر داخلہ امیت شاہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے جے پی نڈا اس کے ساتھ ساتھی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ میٹنگ کے آخر پر وزیر اعظم بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی دوسری اور اہم خبر جو آ رہی ہیں کہ کل جمع کشمیر کے اندر بھی بارتی جنتا پاتی کی ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے اب ذرا بڑھتے آنگے بات ذرا سرنگر کی کرتے ہیں سرنگر سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہیں جہاں پر ایک پولیس سب انسپیکٹر کی لاش برامد ہوئی ہیں احمد نگر سرنگر سے ایک پولیس آفیسر کی لاش برامد ہوئی ہیں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں سرنگر میں تائنات جمع کشمیر پولیس کا ایک اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر احمد نگر علاقے میں اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ احمد نگر پولیس ٹیشن میں تائنات ایک پولیس اہلکار اپنے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا ہے جس کے بعد ہی جو ساتھی ان کے دیگر اہلکار ہیں انہوں نے اسے اگرچہ فوری طور پر اسپتال لے جایا جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ہے جو پولیس سب انسپیکٹر ان کی شناکت محمد شفی کے وطور ہوئی ہیں اور پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ بڑی خبر اس وقت سرینگر سے جہاں پر ایک پولیس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی لاش ان کے کمرے سے برامت ہوئی ہیں اسے بے ہوشی کی حالت میں صبح پایا گیا ہے جس کے بعد ہی اگرچہ اسے اسپتال لے جانے کی کوشش کی اسپتال بھی لے جا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے وہاں پر مردہ قرار دیا ہے اسسٹنٹ پولیس سب انسپیکٹر کی شناکت محمد شفی کے بطور ہوئی ہیں اور پولیس نے اس کے حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں آقیب ہماری ساتھ سرنگر سے جھوٹ چکے ہیں آقیب ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں پولیس سے نے سب انسپیکٹر کی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی لاش برامت ہوئی ہیں کیا کچھ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر سب انسپیکٹر کی احمد نظر میں اپنے ہی روم میں بےہوشی کی حالت میں پڑھا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی اطلاع ملی ہے کہ جو محمد صفی ہے جو کی زنگر سنگام کی یاری پورا کا رہنے والا ہے پولیس محکمے میں ای ایس آئی کام کر رہا تھا اور اپنے ہی روم یعنی کی احمد نظر میں وہ بےہوشی کی حالت میں پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کو نزدیکی اسپتال شک پر کیا گیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جیسے ہی اسپتال پہنچا تو وہاں پہ اس نے دمت ہو رہا ہے اور پولیس آئی ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا آپ بتاؤں کہ سرینگر کا احمد نگر علاقہ جہاں پہ اے ایس آئی محمد شکی جو کی کنگام یاری پورا کا رہنے والا ہے پولیس محکمے میں ایس آئی کام کر رہا تھا احمد ایس آئی پولیس میشن پس کی تائنہ کی یادی کی دیوٹی کی اور اپنے ہی روم میں یہ بہوشی کی حالت میں پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کو نزدیکی اسپتال شکی کیا گیا شکی کیا گیا جہاں پہ ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا پولیس نے اس معاملے میں جو ہے تحقیقات شروع کی ہے اور کلے معاملے کو قید کیا اور تحقیقات شروع کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ یہ محمد شکی جو ہے ایس آئی سرینگر کے احمد نگر پولیس میشن میں کام کر رہا تھا اور آج صبح لگ پر آٹھ بجے کے آج پاس یہ اپنے ہی روم میں بہوشی کی حالت میں پڑھا تھا اور اس کو اسپتال جب لے جائے گیا تو اور ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا اور پورے معاملے کو پولیس نے تحقیقات شروع کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ یہ پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے اس سے پہلے بھی چاہے ہم تورسٹس کی بات کریں گے یا پولیس محکمے میں یا ایس ایس بی کے جوان کی آر کی اپ کے جوان ایس ایس بی کے واقعہ ہم نے دیکھے ہیں چاہے ہم ایکسیڈنٹل فائرس کی بات کریں گے یا جو ہاٹ سکروں کیا باقی جو معاملات پیش آتے ہیں پولیس جوانوں کو یا سی ایر کے ایس ایس بی کے جوانوں کو تو آج بھی ایسا ہی واقعہ شریدہ کر کے احمد اگر پولیس ٹیکشن میں پائلہ یہ بتائے گا کیا پولیس نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے کہ کس وجہ سے ان کی موت ہوئی ہیں دم گھٹنے سے ہوئی ہیں یا کہ کوئی اور ریزن بتایا گیا ہے اس حوالے سے بلکل گوھر جس طریقے سے بےہوشی کی حالت میں اس کی لاش اپنے ہی روح میں پڑی تھی اور اس کے بعد اس کو نزدی کے اسپتاعت شفت کیا گیا تو ابھی پولیس نے اس معاملے میں انویسٹیوٹیشن کھنی تھی ہے اور انویسٹیوٹیشن کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ کیا اس کو دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہوئی اور کارن ہو سکتا لیکن اس میں ابھی اپنی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پولیس نے انویسٹیوٹیشن جانی کیا چلیے بہت بہت شکریہ پوری تفصیلات فرام کرنے کے لئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ احمد نگر سرنگر کے اندر اسسسٹنٹ سابن اسپیکٹر محمد شفی نامی جو پولیس اسسسٹنٹ سابن اسپیکٹر ہے ان کی لاش برامت ان کے روم میں ہی وہ مردہ پایا گیا پہلے وہ بےہوشی کی حالت میں پایا گیا جس کے بعد ہی انہیں اسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی تاہاں وہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ کرا دیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ زلق کلگام کے یاڑی پورے سے ان کا تعلق ہے پولیس نے کیز درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقف بارشوں کے دورانی شب سے ہی ہو رہی ہے بعد یہ کشمیر میں ہو رہی بارشوں کے ساتھی گرمی سے بھی لوگوں کو راحت ملی ہے جبکہ خوشک سالی کا طویل دور بھی ختم ہو گیا جس کے ساتھی کسانوں اور باغ مالکان نے مسرد کا اظہار کیا تاہاں بارشوں کی وجہ سے کئی علاقے زریاب آ چکے ہیں اور کئی رہاشی علاقوں میں بارشوں کا پانی بھی داکل ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہے وسطی زلہ گاندربل کے شاہ آباد اقبال آباد کنگن علاقے میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے سیلا بھی سوریتحال پیدا ہو گئی ہیں اور بارشوں کا پانی رہاشی علاقوں میں داکل ہو گیا ہے یہ درمکہ میں موسمیات کے ذمہ داروں نے گلستانی از نمائدہ سیدر فان فائزل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج دن بر بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا جبکہ کل دن میں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہو اور بیس کے بعد ہی موسم جزوی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے گرمی بہت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو بارش ہوئی اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ رات ملی جس وجہ سے سر بارش ہوئی تو گرمی سے ہم بہت سائے پولیشن بیماریاں بہت سائے فیل چکی تھی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بارش آئی تو اب ہم کنٹیوئی چاہتے ہیں کہ ایک دو دنیاں بہت ٹیمس تا کہ ایسا ہی موسم رہے بہت زیادہ سر انجوئے کریں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے اب جو موسم چینج ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہمیں فرق پڑا اس سے بہت زیادہ انجوئے ہم کریں سر آگست کے مینے میں نے کبھی ایسی گرمی تھی نہیں تو آج یہ پہلی ٹائم ہے کہ اتنی گرمی زیادہ آگست کے مینے میں رہی ہے تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو انہیں یہ یہاں سے موسم چینج ہو چکا ہے ہاں سر اور چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کنٹینوی کی موسم رہے بارش کا ہی موسم رہے تو گرمی کی وجہ سے بہت سارے ایشیوز آ چکے تھے پولیشنز آ چکے تھے اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج موسم اب ایسا ہی رہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی موسم رہے جی آگر دیکھا جائے یہ اس کی کافی زیادہ ضرورت تھی کشمیر کشمی کو اور پارمسو خاص کر کے کیونکہ کافی زیادہ ڈرائی سپیل تھا کافی زیادہ خوشک سالی تھی اور ہیٹ ویپی ہوئی سے بچے بھی پریشان تھے اور بزرگ جو ہے وہ بھی پریشان تھے تو یہ ایک بہت اچھے ریلیف ہے لوگوں کے لیے خاص کر کے بزرگوں کے لیے کیونکہ بزرگوں کافی زیادہ ailمنٹس ہیں تو وہ بریتنگ ایشیوز بھی ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن اور کنٹینو رہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے زمین میں نمی بھی آ سکے ابھی شکریہ جناب پانچ بجے تک سرنگر میں خاص طور پر موسم کا حال ایسا ہی رہے گا بیچ میں تھوڑا پاز آئے گا لیکن شام کے پانچ بجے تک یہ سسٹم رہے گا پانچ بجے کے بعد یہ سسٹم اوور ہو جائے گا لیکن اوورال اگر دیکھا جائے گا کل ریلیٹیوی کم ہوگا اس کا اثر لیکن پارسوں شام کو پھر ایک بار ایسا ہی شاور پارسوں رات یعنی کہ انیس تاریخ کے شام کو دیکھنے کو ملے گا بیس اکیس بائیس تاریخ کے بعد ریلیٹیوی پھر موسم ڈرائی ہی رہے گا صرف کچھ علاقوں سے خبری آ رہی ہے کہ صبح سے جیسے کنگن علاقہ غاندربر وہاں سے کچھ فلیش فلیڈز ہوئی ہیں یا کیا اس موسم میں چانسز کلاوڈ برس کے بھی رہتے ہیں کیونکہ لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے چونکہ ابھی بھی ایکٹیو مونسون ہے جو ہندوستان میں پورے بارت ورش میں جو مونسون کا ٹرف جس کو سینڈر ایکسیز بولتے ہیں مونسون کی وہ نارمل پوزیشن پہ ہے اور یہ ایک ہفتے کو رہنے کی ایسی آشاء ہے تو کم سے کم جمہو کے پلینز تک ایک ہفتے تک آپ کو نارمل مونسون دیکھنے کو ملے گا اسی کا اثر ہماری کشمیوالی میں بھی وادی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا مین جو امپیکٹ رہے گا وہ آج رہے گا مونسون انیس شام کو پھر ایک بار ایسی بارشیں دیکھنے کو ملے گی بیس دوپہر کے بعد پھر موسم ریلیٹیوالی شانت ہو جائے گا سر ایسی ہم نے دیکھا تیمپریچر ہیٹ ویو جو ہے بڑا زبردست آگے چل رہا تھا اور ابھی ہم نے دیکھا تھوڑی گراوٹ بھی ہے موسم میں تو کیا وہ ہیٹ ویو ایکسٹینڈ آگے ہو سکتی ہے جب ترائے رہے گا ابھی بیلکل ہیٹ ویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایس پر پریزنٹ سینیریو جو ہے ابھی ہیٹ ویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن سبتمبر کے جو ہی مونسون ویڈرا ہو جاتا ہے سبتمبر کے دوسری ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے ان دنوں پھر پانچ چھے دن تھوڑا گرمی بڑھ سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ سیوے ٹائپ جو پچھلے ہمیں چالیس پچاس دن دیکھی ہیٹ ویو ایسی ہیٹ ویو دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی یہاں پر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے کچھ انچارج ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ایس وی ہف سین رائٹ ناو ہم لوگ جو ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکشن میں ہی موجود ہیں جہاں پر مانیٹرنگ کیا جارہا ہے ریڈ آرز کے تروں سیٹلائٹ کے تروں جو ہے موسم کی پریڈکشن کی جارہی ہے فیلال آج شام پانچ بجے تک جو ہے مسلسل بارشیں ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے ہیٹ ویو چل رہی تھی اب آنے والے دنوں میں ایسی کوئی چانسز نہیں بتائی جارہی ہے جبکہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادیہ کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ویڈ ویڈیو چنلیس سمیروانی کے ساتھ سعید رفان فازل گلستان نیوز شری نگر صدیوں سے چلی آرہی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج رکشہ بندن سے دو دن پہلے راج گروہ گدے پونچ نگر میں واقعہ دشنامی اکھاڑا مندر سے بدھا منات مندر کے لئے روانہ ہوئی ہے صبح سب سے پہلے ودے کمنترو کے ساتھ چھڑی کی پوجا کی گئی ہے جس کے بعد چھڑی مبارک کو عوامی درشن کے لئے رکھا گیا جس کے بعد چھڑی مبارک کو دشنامی اکھاڑا مندر کے باہر لائے گیا جہاں چھڑی مبارک کو جمہ کشمیر پولیس نے گارہ فانر بھی دیا چھڑی مبارک یاترہ کی قیادت میں بدھا امنات کے لئے روانہ ہونے والی اس چھڑی مبارک یاترہ کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دیر شام شریف بدھای امنات مندر یہ چھڑی مبارک پہنچے گی دیروں کے دیر مہا دیر جی کے پاس پہلاش میں ستبر کرنے کے لئے ستبر کرنے کے لئے جاتے ہیں اسے کا پرتیک شڑی لے کر کے جاتے ہیں مہا دیر کی ستبر کرنے کے لئے دیکھتا لوگ رہاں پھلاک کرتے ہیں اپنے دو پتویجن کرتے ہیں مہا دیر دیر پرسن کرسواب کرتے ہیں اتر پردیش کے کانپور میں گزیستہ شب ایک ٹرین حادثہ پیش آیا ہے جہاں سابرمیتی ایکسپریس پٹری سے اتر گئی ہیں بتا جاتا ہے کہ جیسے ہی سابرمیتی ایکسپریس کانپور اور بیسوین سٹیشن کے درمیان پہنچی وہ پٹری سے اتر گئی ہیں ذرائع کے مطابق ٹرین حادثہ رات تقریباً ڈھائی وجہ پیش آیا ہے ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجہ انجن سے پتر کا تصادم بتا جا رہا ہے ٹرین کے پٹری سے اترتے ہی محکمہ ریلوے کے کئی اہلکار موقع پر پہنچ گئی اس کے ساتھی اطلاعات ملتے ہی غاؤں والے بھی وہاں پہنچ گئے فیلال اس سادسے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے ادھر سلگڑی کے رنگا پانی میں گوڈز ٹرین پٹری سے اتر گئی ہیں بتا جاتا ہے کہ دیرات سلگڑی رنگا پانی علاقے میں ایک مالگاڑی ٹرین بھی پٹری سے اتر گئی ہیں مالگاڑی اندھن لے کر جا رہی تھی اس سے قبل پندرہ دن پہلے رنگا پانی میں ایک اور مال ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی یاد رہی کہ روا سال جون کے مہینے میں بھی اس علاقے میں کنچن چنگا ایکسپریس کو خادثہ پیش آیا تھا جس سے متعدد افراد حلاق اور زخمی بھی ہوئے تھے یہ وہی علاقہ ہے جہاں دو ماہ میں تین ٹرین خادثات کا شکار ہو چکی ہے ناظرین اسے کے ساتھ ہی اور دو خبرنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسمان گوہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ